نبی 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 ایک نظم پیش کر رہا ہوں جو پیغمبر اسلام محسنِ انسانیت رحمت اللی العالمین حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی اور ان کی سوانے پر مشتمل ہے انشاءاللہ آپ پسند کریں گے سماعت فرمائیے نظم کا عنوان ہے جمالِ محمد وازل کے دن سے پہلے کا سماں بے رنگ و نام وازل کے دن سے پہلے کا سماں بے رنگ و نام وہ عجب عالم کی جس میں صبح تھی کوئی نشام ایک تصور کی امارت جس میں کوئی در نہ بام ایک تخیل کا سفر بے منزلو جائے قیام وہ خلا قسمت میں جس کی رات یا دن کچھ نہ تھا وہ خلا قسمت میں جس کی رات یا دن کچھ نہ تھا جس میں متحرک نہ تھا کچھ اور ساکن کچھ نہ تھا بن سماعت فرمائیے کہ جانے کب سے یہ خدا اور اس کی خلوت گاہ تھی جانے کب سے یہ خدا اور اس کی خلوت گاہ تھی یہ فلک تھا اور اس پر بزم محرومہ تھی جانے کیا منشا تھا اس کا اور کیا کیا چاہ تھی اس حقیقت سے تو اس کی ذاتی آگاہ تھی کوئی خاکہ عقل انسانی میں آ سکتا نہیں کوئی خاکہ عقل انسانی میں آ سکتا نہیں چشم حیرت میں کوئی نقشہ سما سکتا نہیں چشم حیرت میں کوئی نقشہ سما سکتا نہیں سنیے گا کہ ہاں وہ تنہائی کا عالم وہ سخوتے بے کران ہاں وہ تنہائی کا عالم وہ سخوتے بے کران خالی از جن و بشر خورو ملک کرو بیان نئے جہنم کا تصور اور نہ جنت کا نشان نئے زمین کا تذکرہ کوئی نہ ذکرِ آسمان نئے زمین کا تذکرہ کوئی نہ ذکرِ آسمان ایک لا محدود وسط میں تھا ربِ ذلجلال ایک لا محدود وسط میں تھا ربِ ذلجلال یعنی ایک بے نام خلوت میں تھا ربِ ذلجلال یعنی ایک بے نام خلوت میں تھا ربِ ذلجلال بن سنیے گا کہ ایسے عالم میں ہوا احساسِ تنہائی اسے ایسے عالم میں ہوا احساسِ تنہائی اسے یعنی سونی سی لگی وہ بز میں اکتائی اسے یعنی سونی سی لگی وہ بزم اکتائی اسے وہ اکیلے پن کی صورت کچھ نہیں بھائی اسے اب تو کرنی چاہیے ایک بزم آرائی اسے اس ارادے کے سبب ایک نور پیدا ہو گیا اس ارادے کے سبب ایک نور پیدا ہو گیا خالقِ کل جس کی تابانی پہ شایدہ ہو گیا بن سنیے گا کہ جلوہِ حسنِ الٰہی نورِ احمد بن گیا جلوہِ حسنِ الٰہی نورِ احمد بن گیا کن کی تفصیلات کا وہ حرفِ عبجد بن گیا کن کی تفصیلات کا وہ حرفِ عبجد بن گیا اولی مشہود و شاہد اور اشہد بن گیا اس زمین پر جب وہ آیا تو محمد بن گیا اس زمین پر جب وہ آیا تو محمد بن گیا نورِ احمد جو ہے ٹکڑا اس کی نوری ذات کا نورِ احمد جو ہے ٹکڑا اس کی نوری ذات کا جو بلا شک ہے سبب تخلیقِ موجودات کا ایک زمانے تک خدا تھا اور نورِ مصطفیٰ ایک زمانے تک خدا تھا اور نورِ مصطفیٰ بس اسی ایک نور سے وہ بزم تھی آراستہ یعنی دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا یعنی دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا جانے کیا سوچا خدا نے اور لفظِ کن کہا جانے کیا سوچا خدا نے اور لفظِ کن کہا لفظ کن کے ساتھ جو بننا تھا سب کچھ بن گیا اس زمین کے سر پہ نیلا شامیانا تن گیا بن سنیے کی سب ستارے کہکشاں برک و شرر پیدا ہوئے سب ستارے کہکشاں برک و شرر پیدا ہوئے مشتری زہرہ زہل شمس و خمر پیدا ہوئے پیڑ پودے پھول پتے اور سمر پیدا ہوئے دشت و سہرہ نہر و دریا بہر و بر پیدا ہوئے عقل لا محدود ناموں کو گنا سکتی نہیں عقل لا محدود ناموں کو گنا سکتی نہیں اتنی وسط ذہن انسا میں سما سکتی نہیں اتنی وسط ذہن انسا میں سما سکتی نہیں بن سماد فرمائے کہ اس صداے کن سے فردوس و جہنم کا وجود ماورائے عقل لا تعداد عالم کا وجود حور غلمان و ملک جن و بحائم کا وجود سب ہوا لیکن ابھی باقی تھا آدم کا وجود پرکشش دنیا تھی لیکن کچھ کمی موجود تھی اس میں کچھ منشاء رب کچھ مرضی معبود تھی اس میں کچھ منشاء رب کچھ مرضی معبود تھی من سنیے گا کہ اس زمین کو وہ بنائے ایک جہانے بے مثال جاگ اٹھی مٹی کی قسمت اس کو جب آیا خیال ایک خلیفہ اس پہ بھیجے وہ بنا کر باکمال ایک خلیفہ اس پہ بھیجے وہ بنا کر باکمال کر دے اس دنیا میں قائم روز و شب اور ماہ و سال یہ ارادہ عرشیوں پر منکشف جب ہو گیا یہ ارادہ عرشیوں پر منکشف جب ہو گیا ایک زبان ہو کر فرشتوں نے عدب سے یہ کہا ایک زبان ہو کر فرشتوں نے عدب سے یہ کہا مالکِ کل خالقِ عرض و سماء دانائے راز مالکِ کل خالقِ عرض و سماء دانائے راز یہ حقیقت ہے کہ تُو حاکم ہے اور ہے بے نیاز یہ حقیقت ہے کہ تُو حاکم ہے اور ہے بے نیاز مشورہ دیں کوئی تُجھ کو ہم کہاں اس کے مجاز پھر بھی اے رب دو عالم اے ہمارے کارساز پھر بھی اے رب دو عالم اے ہمارے کارساز عاب و گل کا آدمی دنیا میں جب بھی جائے گا عاب و گل کا آدمی دنیا میں جب بھی جائے گا ہر طرف فتنہ عداوت تفرقہ پھیلائے گا ہر طرف فتنہ عداوت تفرقہ پھیلائے گا مالکِ کل نے کہا خاموش اے نوری نجاد مالکِ کل نے کہا خاموشِ نوری نجاد کیا خبر تم کو کی فتنہ کیا ہے اور کیا ہے فساد کس کی بابت کیا میرا منشاہ ہے اور کیا ہے مراد کونسی تخلیق پر کتنا ہے مجھ کو اعتماد کونسی تخلیق پر کتنا ہے مجھ کو اعتماد راضیے میں جانتا ہوں اس سے واقف تم نہیں راضیے میں جانتا ہوں اس سے واقف تم نہیں تم فقط سجدے میں خم کرتے رہو اپنی جبیں تم فقط سجدے میں خم کرتے رہو اپنی جبیں اتنا کہہ کر خالقِ عرض و سما نے یہ کیا اتنا کہہ کر خالقِ عرض و سما نے یہ کیا اس زمین سے مختلف اوصاف کی مٹی لیا اور اس مٹی سے لمحے بھر میں ایک پتلا بنا جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ شامل کیا جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ شامل کیا ایسا ہلیہ تو فرشتوں نے کبھی دیکھا نہ تھا ایسا ہلیہ تو فرشتوں نے کبھی دیکھا نہ تھا اور مستقبل کا بیچاروں کو اندازہ نہ تھا اور مستقبل کا بیچاروں کو اندازہ پھر خدا پاک نے پتلے کو انسان کر دیا پھر خدا پاک نے پتلے کو انسان کر دیا یعنی اس میں روح کے رہنے کا ساما کر دیا پیکر نوری کو ششدر اور حیرہ کر دیا پیکر نوری کو ششدر اور حیرہ کر دیا ارش پر مٹی کے پیکر کو نمائی کر دیا ارش پر مٹی کے پیکر کو نمائی کر دیا ارش آزم اس طرح آدم کا پہلا گھر ہوا جلوے معبود اس کی آنکھ کا منظر ہوا رب عالم نے فرشتوں سے کہا فوراں اٹھو رب عالم نے فرشتوں سے کہا فوراں اٹھو تم سے برتر جو ہے تم اس شخص کو پہچان لو گوش بر آواز ہو کر حکم اب میرا سنو یہ میرا نائب زمین پر ہے اسے سجدہ کرو اس کے سجدے میں تمہاری آبرو مستور ہے اس کے سجدے میں تمہاری آبرو مستور ہے اس کو سجدہ تم کرو مجھ کو یہی منظور ہے سب فرشتے حکم رب سے جھگ گئے تعظیم میں سب فرشتے حکم رب سے جھگ گئے تعظیم میں کیونکہ وہ مشہور ہی تھے شیوہ تسلیم میں درسیہ ان کو ملا تھا ان کی ہر تعلیم میں تھا مگر ایک بدعقیدہ ان کی استنظیم میں فطرتن ہی جیسے وہ ظالم بڑا گمراہ تھا ہو کے منکر حشر تک پھر راندے درگاہ تھا آدم خاکی کا سجدہ اس لیے لازم ہوا اس کے آگے سب فرشتوں کا سرِ عظمت جھکا خدسیوں نے اس لیے اس کو یہ رتبہ دے دیا اس کی خلقت میں محمد مصطفی کا نور تھا ورنہ اس پیکر کو سجدے کا کوئی مقصد نہ تھا پیکرِ خاکی کوئی کعبہ کوئی مابد نہ تھا اس طرح بلواسطہ اللہ کی تعظیم تھی یعنی اس مابود خد آگاہ کی تعظیم تھی خاک کا سجدہ تھا اللہ کی تعظیم تھی سب سے آسان اور سیدھی راہ کی تعظیم تھی جس نے یہ تعظیم کی وہ خوش مقدر بن گیا ورنہ عرشی ہو کے بھی فرشی سے بتر بن گیا حضرتِ آدم کو اب جنت میں پہنچایا گیا اور ان کو اسم ہر ایک شے کا بتلایا گیا ہر طریقہ اس جگہ رہنے کا سکھلایا گیا دانے گندم نہ کھانا یہ بھی فرمایا گیا باقی جنت حضرتِ آدم کو راس آیا مگر اپنی تنہائی سے ان کا دل بھی گھبرایا مگر ربِ عالم نے پھر ایک سامہ مہیا کر دیا حضرتِ ہوا کو ایک پسلی سے پیدا کر دیا دونوں کو ایک دوسرے پر دل سے شہدہ کر دیا دونوں کو اپنی خصوصیت میں اکتہ کر دیا زندگی کے اور بھی پیچیدہ کچھ مفہوم ہیں زندگی کے اور بھی پیچیدہ کچھ مفہوم ہیں دونوں اس سے بے خبر ہیں اس قدر معصوم ہیں ایک مدت تک وہ جنت میں یوں ہی رہتے رہے زندگی کی ایک رنگی کا ستم سہتے رہے اپنے احساسات کے دھاروں میں وہ بہتے رہے سنتی تھیں ہوا اسے آدم جسے کہتے رہے غم میں جو ایک لطف ہے اس لطف سے وہ دور تھے تھے بہت مسرور لیکن کس قدر مجبور تھے آخر ایک دن ان پہ بھی منہو ساتھ آگئی بدنصیبی کی حدوں میں ان کی قسمت آگئی دام میں ابلیس کے ان کی ذہانت آگئی دانے گندم کی ان کے لب پہ لذت آگئی آخرش قہرِ الٰہی ان پہ نازل ہو گیا خاک جس کی اصل تھی وہ خاک پر آ کر گیرا بزمِ آب و گل میں آدم سب سے پہلے تھے بشر اور ہوا ساتھ میں تھی ایک رفیقِ موتبر دونوں مل کر کاٹتے تھے روز و شب شام و سہر اس طرح تیہ ہو رہا تھا نسلِ انسان کا سفر حضرتِ آدم بشر بھی اور پیغمبر بھی تھے اس زمین پر حق کی جانب سے وہی رہبر بھی تھے رفتہ رفتہ نسلِ انسانی یوں ہی بڑھتی گئی بزمِ آلم بھی حسین انداز سے سجتی گئی زندگی چلتی گئی تھکتی گئی رکتی گئی کچھ دیے جلتے گئے قندیل کچھ بشتی گئی کچھ نبی آتے رہے حق و صداقت کے لئے کاروانِ نسلِ آدم کی ہدایت کے لئے نسلِ آدم کی ہدایت کام کچھ آسان نہ تھا یہ صدر جائے بہ آسانی کوئی امکان نہ تھا کون ایسا تھا جو اس کو دیکھ کر حیران نہ تھا اپنی حد میں کاروانِ حضرتِ انسان نہ تھا اس کی خاطر کتنے نبیوں نے لٹائی زندگی یہ صدر جائے اسی بائیس مٹائی زندگی شہر میں قریے میں بستی میں نبی آتے رہے لے کے پیغام میں خدا کی روشنی آتے رہے مردہ دل قوموں میں بن کر زندگی آتے رہے کرے خاکی پہ بہرے رہبری آتے رہے بادِ آدم مدتوں یہ قافلہ چلتا رہا حضرتِ عیسیٰ تلک یہ سلسلہ چلتا رہا ہر نبی کو عمر بھر ایک امتہا دینا پڑا ہر نبی کی راہ میں تھا حادثہ در حادثہ بیشتر نبیوں کو ان کی قوم نے رسوا کیا کوئی سولی پر تو کوئی آگ میں ڈالا گیا سوچئے راہِ نبوت کس قدر پرخار تھی پاؤں میں کانٹے تھے گردن سے لگی تلوار تھی پہلے تھے الہام اعلانِ نبوت کے لیے آسمہ سے ربط لازم تھا رسالت کے لیے پھر صحیفے آئے قوموں کی ہدایت کے لیے بعد میں اتری کتابیں بھی شریعت کے لیے اس طرح تکمیل دین کا راستہ کٹتا گیا سب زمین والوں میں علم آسمہ مٹھتا گیا مل گئی دعود و موسیٰ اور عیسیٰ کو کتاب اس لیے یہ لوگ تھے تبلیغ میں بھی کامیاب ان سے پہلے تھا نہیں بے شک کوئی ان کا جواب اپنے اپنے اہد میں یہ لوگ تھے عزت معاب اس لیے ان کے مذاہب میں بڑی تاثیر تھی ان کے دیم خواب ابراہیم کی تعبیر تھی یہ نبی ہمرا اپنے ایک شریعت لائے تھے اپنی امت کے لیے طرز عبادت لائے تھے لہن شیری اور ید بیضہ کی دولت لائے تھے ام بے ازن اللہ کہنے کی بھی قوت لائے تھے امتوں نے ان سے پایا ایک دستور حیات ان پہ جو اتری کتابیں وہ تھی منشور حیات بعد عیسیٰ پانچ صدیوں تک کوئی آیا نہیں ظلف گیتی کو کسی حادی نے سلجھا یا نہیں درس انجیل حقیقی کو بھی پھیلا یا نہیں کوئی پیغمبر صحیفہ بھی کوئی لایا نہیں اس لئے وہدانیت پر بت بدپرستی چھا گئی دین کے میخانے پر دنیا کی مستی چھا گئی بدپرستی قوت باطل کا ایک اظہار تھی بدپرستی خیر کی گردن پہ ایک تلوار تھی بدپرستی شرک پھیلانے کا ایک میار تھی بدپرستی پھیل جائے حق کی اس میں ہار تھی اور وہ جو اہل حق ہے ہار سکتا ہی نہیں دیو افتبداد اس کو مار سکتا ہی نہیں وہ زمانہ ساری دنیا کے لئے منحوس تھا بتگروں کا روب تھا ہنگام ناقوس تھا ہر بشر اس دور سے بیزار تھا مایوس تھا آدمی خود آدمی کے واسطے جاسوس تھا قائدے کی بات آتی ہی نہ تھی ادراک میں محنت موسی ویسی مل رہی تھی ہاتھ میں ہند ہو یا چین ہو یا حلق ایران ہو مصر ہو یا روم ہو یا خط یونان ہو شرک کا مرکز ہو چاہے کفر کا ایوان ہو کوہ کی وادی ہو سہرہ ہو کی نخلستان ہو ہر جگہ انسانیت کا ماتمی کردار تھا آدمیت کا بہت ہی مزمہل لقصار تھا ہند سے گوتم کی عظمت کے فسانے ختم تھے وید کی وہدانیت کے بھی ترانے ختم تھے روم سے بھی ابن مریم کے دیوانے ختم تھے فکر کے یونان سے بھی تانے بانے ختم تھے جہاں چتا میں جل کے دینے کی روایت عام تھی بیوگی مظلوم تھی منحوس تھی بدنام تھی ساری دنیا میں رواج بادشاہی عام تھا خود پرستی تھی مزاج کچکلاہی عام تھا ظلم کر کے بھی خیال بے گناہی عام تھا باوجود اس کے بھی احساس تباہی عام تھا ذر کے بندے بھی نجانے کس پریشانی میں تھے جیسے وہ کچھ ڈھونٹتے ہوں ایسی حیرانی میں تھے وہ عرب جو تھا صدا نبیوں رسولوں کا وطن جس جگہ سجدی رہی وحدانیت کی انجمن جو ہمیشہ سے رہا روحانیت کا ایک چمن جس جگہ آکر مٹی پیغمبروں کی بھی تھکن اس عرب میں اب تو گھر گھر بت پرستی عام کوئی اپنے قبیلے پر بہت مغرور تھا جو بڑے بت کا پجاری تھا وہی مشہور تھا کم نصب جو تھا وہی محکوم تھا مجبور تھا کس قدر منحوس عرب ستان کی تصویر تھی خوشک ٹہنی سے لکھی اس ملک کی تقدیر تھی وہ عرب کی جاہلیت وہ ستم پیشہ سماج لڑکیوں کو باعث زلت سمجھنے کا مزاج اس طرح سے ان کو زندہ دفن کرنے کا رواج ہند میں جیسے کوئی دے دیوتاؤں کو خراج ذہن انسان اتنی وحشت سوچ سکتا ہی نہیں اپنی بیٹی سے یہ نفرت سوچ سکتا ہی نہیں ایسا لگتا ہے عرب میں ظلمتوں بیدت کی آدھی ہر طرف بادے سموم جیسے مردہ تھے سبھی صدیوں کے روحانی علوم خانہ حق کے بھی اوپر کافری کا عبر تھا مملکت تھی لا تو ازہ کی نظام جبر تھا مسئلے پر اونٹ کے برسوں تلق جنگ جدال باہمی تفریق میں دیکھو جسے وہ باکمال ہر کسی کی تیغ اپنی ہر کسی کی اپنی ڈھال کھو چکی تھی قوم ساری اپنا ذہنی اعتدال اسلح ان کے لیے بازی چے اطفال تھے قافلوں کو لوٹ کر مسرور تھے خوش حال تھے میکد حرسو تھے رسم میکشی بھی عام تھی ہوں اگر نشے میں تو غارت گری بھی عام تھی رات کی تاریکیوں میں رہزنی بھی عام تھی علم کم تھا اس لیے جادو گری بھی عام تھی اس قدر گمراہیوں میں قید تھے اہل عرب اہرمن سیاد تھا اور سید تھے اہل عرب ان مناظر کو ضرورت تھی کسی پیغام کی کفر کے بندوں کو حاجت تھی خدا کے نام کی روح کو اندر سے خواہش تھی کسی الہام کی ہو رہی تھی اہل حق پر یورش اصنام کی رب عالم یہ مناظر دیکھتا کتنے دنوں سب کو ان کے حال پر وہ چھوڑتا کتنے دنوں انگنت نبیوں نے اپنا علم پھیلایا بہت گردش ایام کی ظلفوں کو بہت اکثریت نے مگر نبیوں کو پہچانا نہیں غرق ہو جانے کی مندل پر بھی کچھ مانا نہیں اب ضرورت تھی جہاں کو ایک مکمل دین کی حشر تک کے واسطے دستور کی آئین کی دہر کو حاجت تھی اب تبلیغ کی تلقین کی کوئی صورت لازمی تھی روح کی تسکین فخر عرب کو بھیج دے ہاں وہی محبوب جس کے واسطے دنیا بنی جس کی خاطر عرش آزم کی حسین چادر تنی باد رب العالمی دائم جس کی روشنی جو بظاہر تھا قلندر اور بباطن تھا غنی نور جس کا قبل موجودات بھی موجود تھا عبد تھا وہ اس لئے اللہ بھی معبود وہ نبی روز ازل سے ہے جو نبیوں کا امام وہ نبی ہونا تھا جس کو ذات حق سے ہم کلام وہ نبی باد خدا ہے جس کا عالی تر مقام عرش پر اول وحی اور فرش پر آخر وحی چرخ پر باطن وحی دہر میں ظاہر وحی آخر تقدیر عرب روشن ہو گئی جو زمیں سہرہ تھی وہ ایک شب میں گلشن ہو گئی دولت امام ملی بستی مہاجن ہو گئی ہاں مگر آذر قدوں میں ایک الجن ہو گئی عرش کا مہمان آیا آمنا کی گود میں صاحب قرآن آیا آمنا کی گود میں آمنا کی گود میں ایک نور پیکر آ گیا شکل انسانی میں اب محبوب دعور آ گیا حادی جن و بشر بے مثل رہبر آ گیا ختم تھی جس پر نبوت وہ پیمبر آ گیا آ گیا وہ روح عالم کو تھا جس کا انتظار جس کی خاطر یہ جہان آب گل تھا بے قرار اس کے آنے سے جہاں میں روشنی ہونے لگی کفر کے ظلمت قدوں میں تھر تھری ہونے لگی پاؤں میں لاتو حبل کے کپ کپی ہونے لگی بد قدوں کو خس بھی شرمندگی ہونے لگی قصر کسرہ کے کنگوروں پر مسیبت آ گئی قیسری جو کر رہے تھے ان پہ آفت آ گئی وہ ہوا پیدا تو سر پر باپ کا سایا نہ تھا اس نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا نہ تھا شفقت پدری کا اس کے پاس سرمایہ نہ تھا یعنی عبداللہ کی آہوش میں کھیلا نہ تھا اس کی آنکھوں میں یتیمی کی عجب تصویر تھی جب کی یہ دنیا اسی کے نام کی جاگیر تھی چھ برس کی عمر میں ماں گیا دس برس کے سن میں دادا کا جنازہ اٹھ گئے کم سنی میں اتنا غم اس میں بھی کوئی راز تھا امتہا لینے کا قدرت کا عجب انداز تھا آخرش مشفق چچا نے ہاتھ سر پر رکھ دیا اپنی آغوش حفاظت میں بھتیجے کو لیا دودھ اس معصوم نے دائی حلیمہ کا پیا ان مراحل سے گزر کر جب وہ بالغ ہو گیا فکر تب اس کو ہوئی جائز کمائی کے لیے وہ چلا میدہ میں قسمت آزمائی کے لیے ابتدائی سابقہ بی بی خدیجہ سے ہوا ربط اول ایک دولت مند بیوہ سے ہوا کاروباری سلسلہ خاتون نے تنہا سے ہوا آب تازہ کا تعلق ایک تشنا سے ہوا اس طرح اس شخص نے بنیاد محنت ڈال دی زیست کے ساغر میں خوشبوی مشقت ڈال دی جہد اس کا فلسفہ ہے زندگی اس کی عمل سبر اس کا ہے مثالی زبط اس کا بے بدل اس پہ روشن منظر شام عبد صبح عزل آکے اس کے پاس مردہ ہو گئی خود ہی عجل ان سے پہلے وہ خدا کا اولی شہکار ہے انگنت نبیوں رسولوں کا وہی سردار ہے وہ ابھی کردار کی تشکیل میں مشغول ہے اس کی منزل جس جگہ ہے وہ مسافت طول ہے بیٹھنا غار حرام ہے اس کا ایک معمول مال و دولت اس کے اپنے راستے کی دھول ہے قوم اس کے روز و شب کو دیکھتی ہے غور سے وہ گزرتا جا رہا ہے امتحان کے دور سے کوئی صادق کہ رہا ہے کوئی کہتا ہے امی کوئی عاشق ہو رہا ہے دیکھ کر روی حسین کوئی حیرت سے ہے تکتا اس کی روشن ترجب ایک دن عام کرنی ہے اسے تعلیم وحدت ایک دن ایک دن غار حیرہ میں وہ بہت خاموش تھا حضرت جبریل نے آ کر عدب سے یہ کہا حکم رب پر آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوا سورہ اقرہ زبان پاک سے پڑھئے ذرا اس کا پڑھنا تھا کہ باطن کی بھی آنکھیں کھل گئیں اس زمین سے عرش آزم تک فضائیں دھل گئیں سورہ اقرہ نبوت کی سند بن کر ملی یعنی ایک پروانہ اقل و خرد بن کر ملی اعتبار اقل ہو اللہ ہو حد بن کر ملی ارتقائ فکر انسانی کی حد بن کر ملی سورہ اقرہ میں مستقبل کا پنہ راز تھا بس نبوت کا وہی بازابتہ آغاز تھا عمر جب چالیس سے گدری تو ایک دن اٹھا کوہ فارہ کی طرف خاموش ہو کر وہ چلا ساتھ میں احباب کو اور گھر کے لوگوں کو لیا کوہ کی چوٹی سے اعلان ناخر کر دیا میں نبی ہوں اور ہدایت کے لیے معمور ہوں خاک سے میری بھی خلقت ہے مگر میں نور ہوں سن کے اعلان اس مجمع نے بے چونوں چرہ ہو کے ایک آواز تصدیق نبوت کر دیا مشرکوں میں یہ خبر پہنچی تو ہنگامہ مچا مختلف انداز کا کرنے لگے سب تفسرہ شرکی دولت کے سب مالک بھکاری ہو گئے یہ رب کی خاک پر تھا سب سے پہلا انقلاب اور مدد میں عرش آزم سے بھی اتری ایک کتاب اس نے توڑا درمیان حق و باطل کا حجاب اس نے واضح کر دیا کیا ہے سمندر کیا سراب اس کی موجوں میں ہزاروں دیوتا تک بہ گئے جو خدای کر رہے تھے وہ سینے میں اتنا پیچ اتاب آیا نہیں وقت سے پہلے کہیں روز حساب آیا نہیں ہاں مگر کفار نے شکل قیامت دیکھ لی اپنے پتھر کے خداوں کی بھی طاقت دیکھ لی اس تغیر کو مگر قربانیاں درکار تھی جانساروں کے سروں کی بازیاں درکار تھی کچھ شہیدوں کے لہو کی سرقیاں درکار تھی سر فروشی سے بڑی دل چسپیاں درکار تھی حادی برحق کے سارا امتہا دیتے رہے یعنی بدخانے کی چوکھٹ پر ازان دیتے رہے اوف و مک کی زندگی خطروں کی بارش ہر طرف کلمہ گو اشخاص پر پتھر کی اورش میں اللہ کا محبوب تھا لشکر کفار اس عالم میں بھی مروب تھا ظلم کی ان اہل حق پر انتہا جب ہو گئی شہر کی ساری جماعت بے اوفا جب ہو گئی اس کی بیماری کی حالت لا دواء جب ہو گئی مفلسوں کے حق میں لازم بددعا جب ہو گئی رحمت عالم نے ان پر بددعا تب بھی نہ کی امن کے پی کر تھے خاموشی سے بستی چھوڑ دی وہ شب حجرت کا منظر الحفیظ و علماء ہر قدم پر آزمائش ہر قدم پر امتہا ساور کی منزل گزرنے تک ہتھیلی پر تھی جان دل میں یاد رب عالم نام حق ورد زبان اس سفر پر آج تک سارا زمانہ دنگ ہے اس تدبر پر حقیقت کیا فسانہ دنگ ہے ہاں اسی ہجرت نے کھولا انقلاب نو کباب جس نے ہجرت کی ملا اس کو مہاجر کا خطاب بعد ہجرت ہو گئے سارے مجاہد کامیاب اہل دین قربانیاں دے کر ہوئے عزت ماب اب مدینہ مرد حق قلع زیشان ہے جب کی اب تک ہر مہاجر شہر میں مہمان ہے ہاں مگر اہل مدینہ نے دکھایا وہ کمال امت آدم سے عیسیٰ تک نہیں جس کی مثال ہر کسی انصار نے بے این و آ بے قیل و قال کر دیئے تقسیم اپنے زر صاحب کردار کا بھائی ہوا اب یہاں سے قوت اسلام کا اظہار تھا زندگی مکی دفائی تھی یہاں سے وار تھا جہد کا پیکر یہاں جو ہے وہاں لاچار تھا یعنی مکہ میں مکمل صبر کا کردار تھا اب مدینہ میں ملتی جرت و حمد پداد یعنی اب زوق جہاد مستقلی سار سے قوم پیدا ہو گئی جو محمد مصطفی پر دل سے شہدہ ہو گئی جس کے اوپر نسرت باری ہوئی ہوگئی کافری چکی میں پسکر جس کی مائدہ ہوگئی موت کو ہاتھوں نے جس کے ایک کھلونا کر دیا بادشاہوں کے قدوں کو جس نے بونا کر دیا اس تدبر میں حبیب کبریہ کا ذہن تھا نور حق شم حدہ بدر دجا کا ذہن تھا آمنا کے لال محبوب خدا کا ذہن تھا حادی برحق محمد مصطفی کا ذہن تھا وہ محمد مصطفی جن پر نبوت ختم ہے ذات پر جن کی سیادت اور قیادت ختم ہے وہ نبی جس نے تیمی میں گزاری زندگی وہ نبی ہاتھوں سے جس نے خود سماری زندگی کرسکی جس کی بدولت دینداری زندگی ورنہ کرتی تھی عرب میں آہزاری زندگی وہ نبی جو قدسیوں کی رہبری کرتا رہا پیٹ پر پتھر تھے لیکن سروری کرتا رہا وہ نبی جس نے بنایا ایک پاکیزہ سماج وہ نبی بدلا ہے جس نے جنگ بازوں کا مزاج وہ نبی تھا پاس جس کے تخت ہی کوئی نتاج وہ نبی جس نے لیا ہے بادشاہوں سے قراج عرش پر بھی مل رہے ہیں جس کے قدموں کے نشان جو ہوا ہے مالک ارض سما کا مہمہ وہ مدبر وہ مفکر وہ مقنن وہ خطیب ابتداء میں لگ رہا تھا ہر عمل جس کا عجیب وہ خدا کی شان وہ حکم الہی کا نقیب حد تو یہ ہے رب عالم نے کہا اس کو حبیب بس وہی تو خلقت باری کا واقف کار تھا اس کی قسمت میں لکھا معبود کا عام کی نعرہ اللہ اکبر کی صداقت عام کی آسمہ سے ملنے والی ساری دولت عام کی عمر بھر اس کے مقدر میں کہاں آرام تھا ذکر حق ہوتا رہے اتنا ہی اس کا کام تھا اس نے مجبوروں کو جینے کا ہنر سکھلا دیا اس نے مظلوموں کا ہر ایک مسئلہ سلجھا دیا مفلسوں برطری کا تذکرہ ہونے لگا آسمانوں کے سفر پر تفسرہ ہونے لگا بیوگی جو مدتوں سے ظلم سے دو چار تھی بیوگی سارے عرب میں جو ظلیل و خار تھی بیوگی جو عمر بھر کے واسطے بیمار تھی بیوگی جس سے کی ساری قوم ہی بیزار تھی اس نے خود اس نے کر دیئے نام و نصب کے سلسلے پتھروں کے سامنے ارز طلب کے سلسلے یوں ملے بنیاد تقوی سے عدب کے سلسلے دین ابراہیم سے اہل عرب کے سلسلے کلمہ گو ایک دوسرے کے حق میں بھائی بن گئے سامنے پربت بھی اب آئے تو رائی بن گئے پستیوں میں جو تھے ان کو حوصلہ اس نے دیا پڑھنے والے بڑھنے والے کاروان کو راستہ اس نے دیا آدمیت کو شعور ارتقاء اس نے دیا ساری دنیا کو عمل کا فلسفہ اس نے دیا اس کے احسانات کو کوئی گنا سکتا نہیں اس کی رفعت تک تصور بھی تو جا سکتا نہیں دولت فقر و قناہ تھی تو اس کے پاس تھی زندگی بھر نسرت باری کی اس کو آس تھی مرضی رب ہر مرضی رب ہر دم مرضی رب ہر دم اس کے شامل احساس تھی پیکر خاکی تھا پھر بھی نور کی بوباس تھی حکمرانی کر رہا تھا بوریے پر بیٹھ کر بن گیا تھا قیسر و قسر کی خاطر درد سر ہاں وہ مکہ اس نے اپنا شہر سمجھا تھا جسے یاد کی صورت میں اپنے دل میں رکھا تھا جسے ایک حسین محبوب کے مانند چاہا تھا جسے دل پہ اپنے جبر کر کے اس نے چھوڑا تھا جسے اب اسی مکہ میں پھر جانے کا موقع آگیا اپنی کھوئی جنتیں پانے کا موقع آگیا اب مگر مکہ میں وہ حاکم ہے اور سردار ہے تھا کبھی مجبور لیکن آج وہ مختار ہے ایک حکومت ایک شریعت کا علم بردار ہے اب اسی کے ہاتھ میں مستقبل کفار ہے رحمت عالم وقنات بے مثال اس کی عزت اس کی رفعت اور عظمت بے مثال اس کی خدمت اس کی محنت اور عبادت بے مثال فقر اس کا اس کی دولت اور حکومت بے مثال اس کی باتیں عمر بھر کوئی سنا سکتا نہیں اس کا قصہ ان کتابوں میں سما سکتا نہیں ہم غریبوں بے بسوں کا جان سے جان سے پیارا ہے وہی اپنی امیدوں کا ایک روشن ستارہ ہے وہی جس میں ہم بہ جائیں وہ رحمت کا دھارہ ہے وہی سچ تو یہ ہے اپنی بخش کا سہارہ ہے وہی عمر بھر بھیجیں گے ہم اس پر درود اس پر سلام ہر شریف نفس پر لازم ہے اس کا احترام اے عروج بام سدرہ اے رسولوں کے امام اے خدا لمیزل کی شان اے گردو مقام وسط کونین تیرے سامنے بس ایک گام ہر زمانہ تیرہ پیرو ہر صدی تیری غلام اے وقار و عبرو مشہد بدر و حنین اے حبیب ذات رب المشقین و مغربین اے وجود انقلاب نار وحدانیت اے ازل سے تابد ایک مرکز روحانیت انگنت نبیوں کے قائد کاشف حقانیت اے سکون روح قلب مستر انسانیت اے مسیح دو عالم اے شفی المزنبین اے میرے امی لقب اے رحمت للعالمین اے جمال ارش کرسی مہرم لوح قلم اے جلال جوبجو دریا بدریا یم بیم اے تیرے حجرے پہ اب تک گردن افلا خم دائر کی صورت تھا کعبہ کر دیا تون حرم اے خیال رب میں لفظ کن کے حساس زمیر اے نبی لا جواب بے مثال و بے نظیر اے چراغ غار سور مشل غار حر اے صفات فقر بلغل ولا کشفت دو جا اے کی تیری ذات واقف از مزاج کی بریہ قول احسن سے عمل تک موجزہ در موجزہ اے ثبوت و اعتبار روشنی کو ہتور اے گنہگاروں کے حق میں رحمت یوم النشور اے مزمل اے مدسر اے مبشر اے بشیر اے مصدق اے مذکر حامد اعظم کے لیے بدر منیر درمیان حق و باطل کھینچ دی تون لکیر اے کی تیرے دم سے باقی سینہ گیتی میں روح اے چمن ذار خلیلی محسن کشتی نوح اے کی حوز کو سرو تصنیم کے مختار کل اے نبی اولی محبوب رب ختم رسول پار قرآن وارث تو ہی دانائے سبل اے کتاب حق میں نامعلوم حرفوں کی مراد مانی و مفہوم لفظ کاف ہا یا عین سات اے رشید و رشد و راشد اور ارشد السلام ارش پر ہے نام نامی تیرہ احمد السلام اے کی تو ہے اب روئے سنگ اسود السلام حامد و محمود و مسود اور اسعد السلام صبح اول اے زبان رب کی اب جد السلام اے خدا کے نور اے پیار محمد السلام